حضور تشریف فرماتے سے آبا بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر ارز کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بائی کماتا نہیں ہے اخراجہ سانچے ہیں ہم رہتے اکٹے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جا اس طرح ایک کمانے والے بائی نے نا کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارکہ میں پیش دی آج گھر گھر کا دکڑا یہی ہے ہر گھر کی بنیادی لڑائی کی وجہ یہ جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاتیت نہیں لاتا بڑا بائی چھوٹوں کے لئے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے بائی اس کو تانہ دیتے کہ تُو نے باپ کے بعد کونسی ہماری لئے جگیر بنا کے رکھی ہے تیری اولاد تو ہمارے اخراجات میں پلتی تیرے بچوں کی فیصے تو ہم جمع کرواتے ہیں تانہ کس بات پر لیے جا رہے ہیں وہ اس کی آمدن صرف تھوڑی ہے لیکن میرے حضور کتنا خوبصورت دین لے کر تشریف فرما ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ایک بات کو اگر دل میں جگہ دے لی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں گاڑ ٹوٹنے کی طرف کبھی بھی نہ آئے عرض کی حضور میں کماتا ہوں میرا بائی کماتا نہیں ہے رہتے اکٹے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے میرے حضور بے ساختہ اشارت فرمایا حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا لینے والا نہیں بنا دیا اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا تھا تو بھی تو اسی ماں کی اگوش سے پلا ہے تو بھی تو اسی بات کی اولاد ہے تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوٹتے تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں ساری برادری پورا خاندان نیچے رہ گیا چچا تائے نیچے رہ گیا تیس تیس ساتھ سے کاروبار کرنے والے تیرا ستارہ اوجے سریعہ کی بلندیوں کو چھونے لگا تجھے اس لیے انچا تو نہیں کیا تھا کہ تُو ایم پی اے ایم اے کے ہاں عید کے گفت بیجتا پھرے تجھے وہ کلونی والوں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑتا پھرے تُو وزیر مشیر سے وزیر عاظم تک رسائیاں حاصل کرتا پھرے تجھے انچا اس لیے کیا تھا تُو پلڑ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پہتا کرتا وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے تو اس نے بے ساخت نہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا جو نیچے محبتیں بانتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزقی فراوانی آتا کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے نہیں صاحب اگر غریب بائی کی قدر کرنے کا مزاج بنا لو تو یہ اتنا خوبصورت وزیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا سما جاتا ہے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور رزق میں برکت کا وزیفہ نہ بتائی حضور فرما ہے کہ تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وزیفہ نہ بتا دی حضور حضور آپ ارشاد فرمائیں فرما ہے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا یہ برکت کا وزیفہ تھا لیکن آج ہم اس سے بوسو جو ہے وہ دور چلے گی ہر چیز کا حساب دو جمع دو چار نہیں ہوتا ہے سائی کچھ اقلاقیات میں معاشرے کے اندر اس وقت جہاں پہلانے کی ضرورت ہے اور میں یہ کہتا ہوں مگر اسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھیں تو اسلام کا کیسا خوبصورت حسن ہے یہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص چالیس قدم کسی میت کو کندہ دے کسی جنازے کے ساتھ چلے تو کندے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے یار کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں جو ایک مردہ کے ساتھ زندہ کے ساتھ مردہ کا سہارہ بن کے کھڑا ہو کتنی دیر کے لیے چالیس قدم کتنا ٹائم لگ جائے گا دس منٹ لگ جائے گا یار جو دس منٹ کسی مردہ کا سہارہ بنے اسلام اس کے گناہ ماف کر لیتا ہے جو سکے بھائی زندہ کا سہارہ بن کے کھڑا ہوں اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا لیکن ہم بڑے جی مجھے حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ اور دوست بتا رہے تھے کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ برادری میں جتنے بھی کل چھے لکھ یا فوتھیاں ہوں گی ان کی روٹی حاجی صاحب کی طرح سے ہوگی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے میں کسی کے نیت پر فتفہ نہیں دیتا لیکن حاجی صاحب کو کہنا کہ مرنے کے بعد روٹی کا کیوں ٹھیکا مالا ہے کاش کے زندوں کی قدر کرنے کا مزاج کرنا ہم بڑے جیب لوگ ہیں ہم قبروں میں رو لیتے ہیں لیکن ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں زندہ لوگوں کی قدر کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے